موسیقی سی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں عزرا جو دری نشات کلونی میں روزانہ دو سو لوگوں کی افتاری کا احتمام ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں نشات کلونی میں روزانہ دو سو لوگوں کی افتاری کا احتمام سحیل بٹی نے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا جو اس کافلے میں ساتھ ساتھ ہیں خاص طور پر سیلانی ولپیر ڈرسٹ خلیلو رحمان کیکے بلڈرز میاں خالد اکبر علی شیخ عاصف نصار کاری حنیف محمد شہباز فائیو سٹار اسٹریٹ کا شکریہ ادا کیا چودری شویب گل روپورٹر کا کہنا ہے اس نیک مقصد میں ہم سحیل بٹی کے ساتھ ہیں اور یہ سلسلہ جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے شروع کیا ہے اس کو جاری اور ساری رکھیں کرونا کی وجہ سے اور کاروبار بند ہونے کی وجہ سے لوگ مشکل اور پریشانی میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں اور ان کا ساتھ دیں ابھی وقت ہے ایک ہونے کا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جس نیک مقصد میں پوری صحافی برادری سحیل بٹی کے ساتھ ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ میری راہ میں ایک گناہ خرش کرو آپ پر ستر گناہ دے گا تو آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی غرابہ ہیں آپ ان کی مدد کریں ان کا سلوگن ہے اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کریں تو آج سحیل بٹی صاحب ہمارے ساتھ ہے انکر پرسن ہے میڈیا سے بہت وستہ ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی شویب بھائی بہت شکریہ جی اور میں خاص طور پر میڈیا کا بھی شکریہ تا کروں گا شویب صاحب آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا کہ آپ کوریج کر رہے ہیں تو میں خود بھی میڈیا پرسن ہوں تو ہم سب اس جو مشکل وقت ہے جیسے آپ سب کو بتا کہ کرونا کی ویسے ہر بندہ پریشانی کی عالم ہے دکھ کی عالم ہے تو ضروری نہیں کہ ہم میڈیا پرسن ہو کے ہی ایک دوسرے کی مدد کریں یا افتاری کا اتمام کریں یہ ہر انسان کے اوپر رمضان اور مبارک میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں یا عوضہ افتار کروا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ نیکیوں کے پہاڑ بن جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں سب سے پہلے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں سی ٹی وی نیوز چینل والوں کو سحیل بٹی کو اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے یہ ڈیلی دو سو بندوں کے لیے سہری افتاری کا بندوبست کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے راشن پیکج بھی جو ہے وہ رمضان میں غربہ کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے اور انہوں نے یہ تقسیم کرنا ہے تو انشاءاللہ میری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ یہ جہاں پہ بھی جس بھی نیکی کے کام میں یہ آگے بڑھیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے رمضان میں ہر بندے کا جو ہم سفید پوش لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں یہ ہم ان کی اس کاوش کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پھر سے ان تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں خالی صاحب کا اور خلیل الرحمان صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں عاصف نصار صاحب ہوگے اور سر اکبر علی کاری حنیم صاحب اور علیہ آز بھائی ماربل والے شہباز فائیو سٹار والے جتنے بھی دوست ہیں سب ہی نے مجھے خوصلہ دیا سلمان کوکر بھائی سب ہی نے بولا کہ یہ آپ جو سٹیپ آپ نے لیا یہ اچھا سٹیپ ہے ہم اس کافلے میں آپ کے ساتھ ہیں تو ونس اگن آپ صاحب کا بہت شکریہ کہ ہم سب نے مل کر یہ ہم نے کسی انسان کو دکھاوا نہیں دکھا یہ خالد صاحب کو کنٹی صاحب ان کی جو ٹیم ہے تمام کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ نیکی کا کام اللہ تبارک اللہ آپ لوگوں سے لے رہے ہیں نہیں تو وہ کسی اور سے لے لیتے اور آپ سے کوئی برا کام کرواتے یہ اچھے جو کام کروارے ہیں تو یہ اللہ تعالی کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ جو آپ زمزان المبارک میں لوگوں میں افطاری تقسیم کر رہے ہیں دو سو لوگوں کی افطاری کا بندوبست کرنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے یہ اس کے فضل کا بغیر نہیں ہو سکتا ہماری تمام توانائیاں ان کے ساتھ ہیں اس نیک کام میں اللہ تعالی ان کو عجر دے گا یہ تمام جتنے بھی لوگ آج ان کی وساصل سے افطاری کریں گے دو سو لوگوں کی افطاری سویل بٹی صاحب میخالہ صاحب کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کمیٹس دیتے ہیں جی اسلام علیکم جی تینکیو سو مچ فرسٹ فل تینکس فر اللہ سو آئی ام ویری ہیپی یہ جو انتظام کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے میں میاں خالہ صاحب کا اور سہل بٹی صاحب کا مشکور ہوں تیہ دل سے تیہ دل کی گھرانیوں سے مشکور ہوں میں جو کہ انہوں نے یہ ایک بڑا سٹیپ لیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اسی طرح انشاءاللہ یہ جو ان کا ایم ہے دس دن کا دس دن کا نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لائف ٹائم یہ ان کا ایم چلتا رہے انشاءاللہ سبسکرائب تو آر چینل کلککنگ سبسکرائب پٹن آنڈ بے لائک